بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز تارویل مو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ سب کو آسانورٹو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں بچو جیسا کہ ہم اپنی پچھلی کلاس میں سبق نمبر چھے حضرت سچل سرمس فیر کواپی سے مکمل مشکوں کے ساتھ یاد کر چکے ہیں آج ہم اپنی فیر کواپی سے سبق نمبر سات علم کے فائدے یاد کریں گے تو اپنی فیر کواپی کھولیے سبق نمبر سات علم کے فائدے الفاظ معنی لا زوال بے مثال جلا دینا نئی دنیا تیارہ دھن آپ نے ان الفاظ اور اس کے ساتھ اس کے معنی یاد کرنے ہیں سوال نمبر ایک اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے سوال نمبر دو اس نظم کے شاعر کا تخلص کیا ہے کونسی نظم علم کے فائدے ٹھیک ہے اس نظم کے شاعر کا تخلص کیا ہے کسی اور شاعر کا نام اور تخلص بھی بتائیے تخلص کیا ہوتا ہے تخلص یعنی وہ نام جو شاعر اپنے نام کے آگے لگاتا ہے جیسا کہ اب اس نظم کے شاعر کا نام تھا شفیع الدین اس نے اپنے ساتھ کونسا تخلص لگایا نئیر شفیع الدین اس کا نام ہے اور اس نے تخلص لگایا نئیر اس طرح سے آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نظم میں جو شاعر ہے اس کا نام اور تخلص بتائیے اور اس کے علاوہ کسی اور دوسرے شاعر کا نام اور تخلص بھی بتائیے جو آپ کے فیر کافی میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس نظم میں کتنے شاعر اور کتنے مس رہے ہیں شاعر نے سوال نمبر چار شاعر نے اپنا تخلص کس شاعر میں استعمال کیا ہے یہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی فیر کافی سے سبق نمبر سات ان کے فائدے مکمل یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اور یاد کرنے کے بعد اپنی وائس ریکارڈ کر کے ہمیں وارس اپ کر دینی ہے ٹھیک ہے بچو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ